سخت رخ برقرار ہے لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں ساتھے ویتنائیوں کی سفارشوں کے آدھار پر سیلری بڑھنے جا رہی ہے لیکن بڑے ہوئے پیسے کا سب سے بہتر استعمال کیسے ہوگا لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں آج ہم اپنی خاص سیریز میں یہی بتائیں گے کہ بڑے ہوئے پیسوں سے سب سے زیادہ پیسہ کہاں بنے گا ہمارے ساتھ اس پر چچا کرنے کے لیے جاندن راتھی ویلت پرائیویٹ ویلت مینجمنٹ کے ڈپٹی سی او فیروز عزیز جڑ چکے ہیں سواگت ہے آپ کا فیروز سب سے پہلا سوال صاف طور سے یہی ہوگا کہ اگر میں ایسا مان لیتی ہوں کہ بیس ہزار روپے میری سیلری ہے اور اس میں ساڑھے تیس پرسٹ کا اضافہ ہو گیا یعنی چوبیس ہزار سے کچھ زیادہ میری سیلری ہو جاتی ہے تو جو چار ہزار روپے میرے بڑھے ہیں اس کو میں کس طرح سے نویش کروں اور ساتھ ہی اگر ہمارے پر پیسے آتے ہیں تو ہمارا خرچ کی اور بھی تھوڑا سا رجھان ہوتا ہے جو بگ ٹکٹ بائنگ ہوتی ہے اس کا بھی ہم انتظار کرتے ہیں تو کیسے ہمیں پرازمکتہ دینی چاہیے اپنے خرچوں کو اور اپنے نویش کو ملکل جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایکسپنس ہوتا ہے جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک انویسمنٹ ہوتا ہے یہ دو بکٹ میں کتنے پیسے انویسمنٹ میں جائے نہیں چاہیے کتنے ایکسپنس میں افکورس ایکسپنس میں زیادہ مان للچاتا ہے کہ آپ ایکسپنس کریں تو انویسمنٹ کے لئے مینموم جو انویسمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اگر وہ پوری ہو چاہیے ہیں تو آپ کی ایکسپنس کٹی میں زیادہ پیسے آپ یہ جو چار ہزار ایکسٹرون ملنے والے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو میری موم ریکوائیمنٹ آف انویسمنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے جیسے تین بہت امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں انویسمنٹ کے انشورنس ہیلتھ انشورنس لائف انشورنس اور پھر تیسرا ہوتا ہے میوٹرل فانٹ یہ تین چیزیں اگر آپ کی بیر منموم کی جو تریشورڈ ہوتی ہیں تم رول ہوتی ہیں وہ اگر ہیں تو پھر آپ اس پہ رجحان دے سکتے ہیں انویسمنٹ پہ فر ایکسامپل ایک آدمی کو آج کی دیٹ میں اگر تین چار لوگوں کی فیملی ہے تو 75 لاکس ٹو 1 کروڑ کا ٹرم کور اگر ایک ارننگ میمبر ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے میرے حساب سے منموم اور اٹلیس 5 لاکس کا ہیلتھ کور فلوٹنگ فلوٹنگ لیٹ پلان ہونا چاہیے تاکہ فیملی کور ہو جائے میڈیکل ایکسپینس سے اور کوئی دنٹ نہ ہو آپ کے انویسمنٹس میں اور تیسرا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو 20 سے 25 پرسنٹ کی اپنی سیلری نیوچول فنڈ میں سائی پی کے ذریعے نویش کرنی چاہیے اگر یہ آپ کی آلریڈی گیپس نہیں ہیں اور یہ فلفل ہو رہی ہیں تو آپ زیادہ پورشن ایکسپینس پر الوکیٹ کر سکتے ہیں کچھ ای 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 مائی میں کچھ جو آپ ایسپائر کرتے ہیں کچھ کنجیومر ڈیوریبل کھریدنا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں بہت کافی لوگ یہ کرے بغیر یہ انکریمنٹس کو ایکسپینس کی بکیٹ میں ڈال دیتے ہیں وہ بہت بیڈ فینینشل پلاننگ کہلائی گی میرے حساب سے اور انویشمنٹس کی اگر میں بات کروں نویش کی بات کروں تو یہاں اپنے ایکزسٹنگ نویش کو ہمیں بڑھانا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ نئے نویش کرنے کی بھی افسر آپ کے پاس ہیں آرتک لکش تو آپ کو دھیان میں رکھنے ہی چاہیے گولز گولز تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انویشمنٹس مینموم تریشول پہ ہونے چاہیے پھر اس کی جو برقرار تھا مطلب وہ برقرار نہیں رہتی اگر آپ نے اس میں گول نہیں رکھا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رکھا کہ مجھے میں بچوں کی پڑھائی کرانی ہے شادی کروانی ہے ریٹائرمنٹ پلان کرنا ہے اس کے لئے سپریٹ ایسائی پیس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ میں وہ شمطہ رہے کہ آپ سال در سال مہینے در مہینے یہ نیویش کرتے جائیں دس پندرہ سال ایموشنلی بہت ایزی نہیں ہوتا ہے کہ آپ دس سال تک انویشن کریں تو گول بیسٹ انویشنگ بہت امپورٹنٹ ہے فرسٹ چیک ہے بیر منموم آپ کی انویشنمنٹس ہو رہی ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں سیکنڈ چیک ہے آپ نے توجہ گولز پہ دیا ہے کی نہیں اور موسٹ امپورٹنٹ گولز کو آپ نے ایویویٹ کیا ہے فینانشلی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے کلیک کرنا ہے پیسہ بہت اس میں انفلیشن میں گلت نمبر یوز کرتے ہیں تو پلان نہیں ہوتا ہے تو گول فوکس and right فینانشل کونٹیفیکیشن of the goal is the most important اچھا ان تمام سفارشوں میں انشورنس کو لے کے بھی سفارش آئے کہ جو ہیلتھ کور ہے وہ بڑھنا چاہیے صاف طور سے بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں سرکار آپ کا ہیلتھ کور تو بڑھائی گی ہی لیکن اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے لئے الگ ہیلتھ پلان بھی لے لیں بلکل دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ ایک فیملی of four کے لئے five لاکھ کا financial year میں ہیلتھ کور ہونا چاہیے اگر سرکار کی جو بڑھانے کی بات ہے بہت اچھی خوشکبری ہے لوگوں کے لئے اور جو بڑھتی ہے اس کا جو differential ہے وہ آپ کو پرسنل میں خریدنا پڑے گا اگر آپ کو دو لاکھ کا کور مل رہا ہے تو باقی تین آپ کو خریدنا پڑے گا کیونکہ پانچ لاکھ کا خرچہ اگر آپ سرکاری امپلائی ہیں یا پرائیویٹ امپلائی ہیں وہ میڈیکل ایکسپنس آلموست سیملر رہتا ہے انلیس آپ سرکاری ہسپتال میں جا کے آپ علاج نہ کرائیں تو میڈیکل ایکسپنس اففائیو لاکھ اس ویری امپورٹنٹ تو اگر دو دھائی لاکھ کا کور آپ کو مل رہا ہے اضافے کے بعد تو باقی دھائی لاکھ آپ کو خود سے لینا پڑے گا پینشنرز کے لئے بھی یہاں خوش خبری ہے انہیں اپنی فنانچل پلاننگ ایسے کرنی چاہیے کیا موجودہ نویش میں ہی اپنے نویش کو بڑھا دے پیسے لگا دے جو بڑھے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی نویش کے وکلپ موجود ہے جہاں پر وہ پیسے لگا سکتے ہیں بلکل یہ پینشن کی جو بڑھوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک پینشنیر کو اپنی لائف پوری چلانی ہے ریسیڈول لائف اس پینشن سے یہ بہی امپورٹنٹ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں لائف ایکسپنٹنسی بڑھ رہی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو پھر انفلیشن کیسکیڈ ہوتا جائے گا جو لائف ایکسپنٹنسی سکسٹی سیون کی تھی جو آج ایٹی پہ ہے تو وہ بڑھ کے نائنٹی ہو جائے گی تو انفلیشن کچھ اپ کرتا جائے گا اور یہ اضافہ شاید ہر بار نہ ملے تو اس کو سیو کرنا انفلیشن کے اگنس پروٹیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پینشن بڑھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے پینشن تو ملتی رہے گی لائف بھر تو میں اس کو تو خرچ کر سکتا ہوں بٹ کیا ہے کہ انفلیشن کچھ اپ کرتا جائے گا جیسے لائف ایکسپنٹنسی بڑھے گی تو نیٹ نیٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پینشن جو بڑھتی ہے اس کو آپ خرچ بلکل نہ کریں اور پروٹیک کریں پینشنیر کے لئے تو یہ ایون مور امپورٹن ہے تو کس انسٹومنٹ میں وہ پیسے نیویش کر سکتے ہیں دیکھیں اگر پینشنیر ہے تو ان کی 20-30% سے زیادہ ایکویٹی تو بلکل نہیں ہونی چھے اور اگر ان کا پینشن اگر دو ہزار روپے سے بڑھا ہے تو 500 روپے کی ایکویٹی بڑھا سکتے ہیں دیڑ ہزار روپے کی ان کو ڈیٹ فنڈ خریدنی پڑے گی ایک آپ نیویشک کے لہار سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ اگر میری سیلری بڑی ہے تو مجھے کیسے کرنا چاہے گی کہاں توجہ دینی چاہے کیا میں اپنا ایکسپوشر بڑھا دوں یا اگر میں رسک لے سکتی ہوں تو میں ایکویٹی میں بھی کیونکہ ڈیٹ کی ریٹرن سلپ ہوتی جائیں گی اگلے دو تین سال میں ایکویٹی بہت ایسید کلاس ہوگا اٹلیس 50% آف دے انکرمنٹ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کو ایکویٹی میں منیموم رکھنا میرے ساپ سے بیر منیموم ایسید الوکیشن 50 ہونا چاہے اگر آپ کے گولز 5 to 7 years کے آگے ہیں ساتھی اگر میں اس کو انکم بریکٹ میں ڈیوائیڈ کرنا چاہوں کے پرتی بلکل دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ کی already savings ہیں تو آپ نے already buffer create کر رکھا ہے تو آپ کی risk appetite زیادہ ہونی چاہے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو risk appetite کم ہونا چاہے شاید نہیں ایک دوسری school of thought ہے کہ عمر بڑھتے بڑھتے آپ نے اتنے assets accumulate کر لی ہیں کہ آپ کی risk appetite بڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس already back up ہے آپ کے پورے goals meet ہو رہے اگر آپ نے aggressive investing بھی کی اگر آپ کی back ups ہیں تو minimum اگر high income bracket میں ہیں اور آپ کی assets already accumulated ہیں تو equity میں 70-80% تک آپ جا سکتے ہیں بالکل یہاں پر pensioners کی تو ہم نے بات کر لی ہے لیکن جو کرمداری فلحال کام کر رہے ہیں ان کو اپنے retirement کے بارے میں بھی ساتھ ہی سوچ لینا چاہیے تو کیا یہی وقت ہے کہ انہیں retirement کے لیے بھی اپنی planning شروع کر لینی چاہیے اور نہ ہی آگے ملنے والی pension پہ dependent رہنا چاہیے میرے ایک ساتھ سے ایک انسان کے ایک goal ہمیشہ رہتا ہی ہے جو retirement بچوں کی شادی بچوں کی پڑائی شاید بچوں کی پڑائی funding ہو جائے loan لے لیں اگر بچوں کی شادی وہ خود سے کما لیتے ہیں شادی کے تک آج تک آپ کو you see so many examples goal شاید نکل جاتا ہے جیسے وقت بلتا ہے تو یہ goal کی planning اگر آپ نے start نہیں کیے this is the best time where you're getting a higher salary use that to actually start this PPS لے NPS لے یا mutual fund کے ذریعے retirement کی planning debt کے لئے PPF بہت اچھا ہے کیونکہ 8% کی آپ کی tax free income مل جاتی ہے رہا ہے تو اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں میری سالری بڑھے گی تو tax implication بھی یہاں پر آ جائیں گے اس کو کیسے ہمیں سوٹ بھی کیونکہ income tax slab وائز calculate کیا جاتا ہے اور پوری آپ 33% bracket میں بھی ہیں تو آپ پوری tax پوری income پہ 33% نہیں لگتا ہے نا incremental پہ لگتا ہے income tax slab سے 23% rise in your salary will have a marginal impact on your taxation so that's not a very important پہلو زیادہ impact تو نہیں پڑے گا لیکن یہاں emergency fund بنانے کی بھی سلاح دیں گے آپ چونکہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ پیسے آئے ہیں تو ٹھیک ہے جو ضروری خرچے وہ آپ آپ کو ایک emergency fund چھ مہینے کی salary کا نہ ہو تو اس کو create کرنا اس increment سے اگلے سال بھر میں اگر آپ اس کو accumulate کرتے کرتے جائیں تو آپ کی امرجنسی فن ضرور بن جائے گی تو بہت important actually you brought us to the right topic کا بدہ بالکل تو چلیے یہاں پر جو آپ کے پاس پیسے ہاتھ میں آ رہے ہے جو ایک طرح کا دیوالی بونس آپ کو دیوالی کے بعد مل رہا ہے اپنے خرچوں کو پراتھ مکتہ دے اور صحیح instrument میں نویش کریں نویش کرنے سے پہلے اپنے تمام آرثک لقشوں کو تو پیسے خرچ کر سکتے یا تو موجودہ نویش میں ہی اپنے نویش کو بڑھا سکتے بہت شکریہ فیروض اسی کے ساتھ شویر پر آکے تمام سرحہ دینے کے لئے وقت ہو گئے ہیں آپ پر بریک لینے کا بریک کے بعد مگی پر نسلے کو نہیں مل رہی ہے راحت کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس پر کے بات